خوزر اللہ ونی شیطان رجیم بسم اللہ خمال الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشر خلی اللہ صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے مارے ویڈیو کو ٹاپک جو ہے برج احسر کے حوالے سے ہے برج احسر یعنی لیو یہ برج جو ہے اس کا جو رننگ پلینٹ ہے یعنی اسے متعلقہ سیارہ جو ہے وہ شمس ہے اگر آپ کی ڈیٹ او برت تقریباً بائیس جولائی سے لے کر بائیس اگس تک یا چوبیس جولائی سے لے کر تئیس اگس تک ہے تو آپ کا تعلق جو ہے برج احسر یعنی لیو سے ہے اور آپ کارونی پلینٹ جو ہے وہ شمس ہے اس کے خاص طور پر یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے اپنا ڈیٹ او برت معلوم نہیں ہے کسی وجہ سے آپ کو اگزیکٹری ڈیٹ او برت کے مطلق نہیں آپ جانتے تو آپ جو ہے وہ اپنے نام کے مطابق بھی اپنے برسیارے کے مطلق جان سکتے ہیں اگر آپ کا نام کا پہلا حرف جو ہے وہ میم سے شروع ہوتا ہے یا ایم سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا تعلق بھی برج احسر یعنی لیو سے ہوگا اور آپ کا بھی رولنگ پلینٹ جو ہے سیارے کا رولنگ پلینٹ وہ شمس یعنی سن ہے یہ جو ہے ظاہرہ دلبروج جس میں بارہ برج ہوتے ہیں پانچویں نمبر کا برج ہے اور اس کو جو ہے سیارہ شمس کو برج احسر میں آروج حاصل ہوتا ہے اور اس سے خاص طور پر اس حوالے سے بتانا چاہیں گے سب سے پہلے کہ آپ کے لیے جو اسمال حسنہ ہیں یعنی اسم آزم ہر برج سے مطلقہ کچھ شاہ اللہ کے نام ہوتے ہیں خاص طور پر تو اس برج احسر سے مطلقہ جو اسم آزم ہے وہ ہے یا حیو یا قیو یہ اللہ کے دو نام ہیں یا حیو یا قیو سات سو چھاسی بار یا گیارہ سو بار یا تین سو تیرہ بار اولا خصہ ساتھ دفعہ دوسری کے ساتھ پڑھیں کسی بھی وقت پڑھیں لیں دن میں اور دعا فرمائیں اس کے علاوہ سور شمس کی تلاوت کرنا لیو والوں کے لیے بہت محصر و فائدہ مند ہے ایک بار یا تین بار سور شمس کی تلاوت کریں زیادہ بہتر وقت تو نماز فجر کے بعد کا ہے اگر نماز فجر کے بعد موقع نہ ملے تو جس وقت بھی آپ موقع ملے ایک بار یا تین بار سور شمس کی تلاوت کریں یہ آپ کے لیے بہت ہی محصر و برکت کا باعث ہے سہر شمس کی تلاوت کرنے سے علاقے فضل و کرم سے یہ خاص افادیت اس کی ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کی ستاروں کی نحوصت ستاروں کی گردش ستاروں کی بندیش ستاروں کی روجت پلگی ہوتی ہے یا کسی قسم کی بھی ریٹوگریشن آف پلینٹ ہوتی ہے ستاروں کی نوست ہے یا آپ کے قسمت کے اوپر کچھ نیس اثرات چل رہے ہیں تو ان سارے قسم کے جو مسائل ہیں نوست سیارگان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے سورہ شمس کی تلاوت کرنا جو ہے بہت فائدہ مند ہے اس کی برکت سے یہ نوستی اثرات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ چند روز میں ہی ختم ہو جاتے ہیں برج اثر بازم کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو لکھی نمبر ہے وہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو ہر مہنے کی خاص طور پر بہت بہتر ہوتی ہیں اس برج لیو والوں کے لیے جو ہے کچھ تاریخیں ہیں جس میں ایک تین پانچ سات نو گیارہ پندرہ انیس اکیس بائیس پچیس ستائیس اور انیس ان طریقوں میں اگر آپ کوئی اپنا کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا دفتر کھولنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نئی پاتنشپ شروع کر رہے ہیں کوئی بھی نیا کام جو ہے وہ آپ سفر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں کوئی سی بھی کام میں کوئی نیا جو ہے وہ آپ معاملہ تیار شروع کرنے لگیں تو آپ ان تاریخوں کو خاص طور پر احمد دیں اس میں آپ کو برکو فائدہ حاصل ہوگا آپ کے لئے بہتر طریقے ہیں لیو والوں کے لئے لیو والوں کے لئے لکی کلر سنہرہ رنگ ہے سنہرہ رنگ یعنی گولڈن کلر یہ آپ کے لئے لکی کلر کے اندر میں شمار ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی لکی کلر کے مطابق وہ اپنی ڈیکوریشن پین اپنے لباس اپنے گھر کا پینٹ فنیچر گاڑی یا دیگر جو اپنی اشیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ گولڈن کلر کو استعمال کریں تو اس کے خوشگوار اثرات جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ جو ہے وہ مرتب ہوں گے اس کے بعد جو ہے آپ کے لئے جو ہے کچھ دن ہوتے ہیں ہر برج کے لئے موضوع ہوتے ہیں تو آپ کے لئے جو لیو والوں کے لئے جو آپ کو لکی دے ہیں وہ اتوار ہے یعنی سنڈے اس کے علاوہ جو دو تین دن اور بھی آپ کے لئے لکی ہیں یعنی پیر منگل اور جمیرات لیکن مین جو آپ کے لئے لکی دے ہیں وہ اتوار یعنی سنڈے کا دن ہے اس کو سورج کا دن کہتے ہیں اور آپ کے لئے جو لکی سٹون ہے وہ سن سٹار سٹون ہے سن سٹار سٹون جو ہے یہ انگلی سٹون ہے آپ اس کو پہنے اپنے پراپر ویٹ کے مطابق کتنے وزن کا آپ نے پہننا ہے کتنے سائز کا پہننا ہے کس رنگ کا پہننا ہے آپ نے کئی رنگ اس میں پائے جاتے ہیں اور کس دن پہننا ہے کس فنگر میں پہننا ہے یہ بھی آپ کو پرپر گائیڈ کریں گے تو اپنا لکی سٹون جو ہے سن سٹار سٹون جو ہے یا پہنے تو آپ کو برپور فائدہ نصیب ہوگا آپ کے لیے یہ لکی سٹون ہے معلوم امور ہیں آپ کے معاشی امور ہیں کاروبار میں ترقی ہے جوب میں ترقی ہے شادی کے معاملات ہیں اس میں کمیابی ہے پسند کی شادی کے معاملات میں ترقی ہے یا آپ جو ہے سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر میں آپ کو ناکمی ہو رہی ہے اس کو کمیابی میں بدلنے کے لیے یہ جو سٹون ہے یہ آپ کے لیے لکی سٹون کا کام کرے گا اس کے علاوہ برج حسد والے جو ہے ریمیڈی جو ہے لوہ شمس برما کے پاس رکھیں سیارہ شمس کی یہ لوگ جو ہے پوری دنیا میں تیار کی جاتی ہے زمانے قدیم سے عمرہ حکمہ اور اس کے علاوہ بادشاہ جو ہے امیر لوگ جو تھے یا اس زمانے میں جو اہل علم لوگ ہوتے تھے اور وزارہ ہوتے تھے جو مشہیر ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے وہ لوہ شمس پہنتے تھے اپنے پاس رکھتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو حکومت ہے یا جو ان کی امارت ہے یا جو ان کی زندگی میں عزت افضائی ہے مقام ہے اقتدار ہے ترقی ہے وہ جو ہے وہ قائم دائم رہے اور یہ لوہ شمس جو ہے یہ عزت مرتبے کے لیے کمیابی کے لیے خوشحالی کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو برج حسد والوں کو چاہیے کہ وہ لوہ شمس جو ہے وہ بنوان کے پاس رکھے یہ آپ کے لیے ایک بہترین ریمیڈی کا کام کرتی ہے کچھ برج ایسے ہیں جو برج حسد والوں کے لیے بہت خاص طور پر دوست برج ہیں جس میں ایریز لبرا ٹارس جو جیمنائی اور پائسس یعنی برج حمل میزان سور جوزہ اور ہوت یہ وہ برج ہیں جو آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے دوست برج ہیں اس کے علاوہ کچھ غیر موضوع برج ہیں جن میں سکورپی اور ایکیریس یعنی اکرب اور دلو ہے اور اس کے علاوہ نیوٹر برج جو ہیں اس میں جوزہ سرطان اور سنبلہ شامل ہیں یعنی جیمنائی کینسر اور ورگو یہ تین دوست تین سٹون برج حسد ہیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ نیوٹر برج میں شمار ہوتے ہیں برج حسد والوں کے لیے جو ان کی مفق دھات ہے وہ سونا ہے اس کے علاوہ پیتل بھی جو ہے وہ بھی ان کے لیے مفق ہے تنبہ بھی کچھ حد تک فائدہ مند مند ہے لیکن زیادہ تر ان کے لیے سونا کی دھات چونکہ گولڈن کرنے کا ہے تو گولڈن کرنے کی جو دھاتیں ہیں وہ وہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں اس میں بہتر مہینے جو کچھ مہینے آپ کے لیے بہتر ہیں اس میں آپ کے لیے اگست مکتوبر اور دسمبل یہ تین مہینے ایسے ہیں جو بہت فائدہ مند ہیں برج حسد والوں کے لیے برج حسد والوں کا جو انصر ہے وہ آگ ہے اس وجہ سے آدشی برج میں شمار ہوتا ہے اور اس کو مذکر برج بھی کہتے ہیں اور اس کا تلق انسان کی آنکھ اور ریر کے ہڈی سے تلق اس کا ہے صدقات کے حوالے سے بتانا چاہے گیے کہ اس کے لیے آپ کی برج حسد والوں کے لیے جو ہے وہ دیسی گھی کا جو ہے وہ پراتے تیار کر کے اگر جانوروں کو پرندوں کو ڈالتے ہیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے یہ کسی بھی گھی کے اندر آپ تیار کرتے ہیں تو اس کو ڈالتے ہیں تو بہت فائدہ مند ہے کیلے مکوڑوں کو جو ہے وہ شکر ڈالنا جو ہے وہ برج حسد آنے کے لیے بہت معافک صدقہ ہے اس کے علاوہ روگنی نان اور چنے اور بیسن اور اس کے جو ہے اور پیلے رنگ کی جو ڈالیں ہیں یہ آپ زورت مندوں میں تقسیم کریں حلیم ہے یا حلیم نان وغیرہ جو ہے وہ زورت مندوں میں آپ تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت موثر جو ہے وہ چیارٹی کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے آپ کے لیے پرکر کا باعث ہے یہ ان کے لیے جو معافک خراک ہے برج حسد والوں کے لیے وہ پیلے رنگ کی جو ڈالیں ہیں وہ خاص طور پر ہیں اس کے علاوہ کلے ہیں عام ہیں پکوڑے ہیں گوشت ہے اور شہد ہے انڈے ہیں دیسیگی ہے یہ چیزیں جو ہیں برج حسد والوں کے لیے انتہائی موثر اچھی معافک خراکوں میں شمار ہوتے ہیں وہ شعبے ایسے ہیں جو برج حسد والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اس میں سنت و حرفت سہستدان شعبہ ہے درس و تدریس کا شعبہ ہے ٹیچنگ کا شعبہ ہے میڈیسن سپورٹس جولری بینکس سرکس سکول مالکان انجیوز جوہرات میڈیا کے لوگ جو ہیں یا مختلف قسم کے جو آرٹس ہیں ان کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ان کا جو وہ بھی خاص طرح پر برج حسد والوں سے متعلقہ جو ہے وہ پروفیشنز ہیں اور اس میں پرپور فائدہ آپ کو ملے گا انعامی چانس کے حوالے سے یہ ہے کہ برج حسد خوابتین حضرات جو لوگ پرائز بونڈ لیتے ہیں اور اکثر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام نہیں نکارا تو ان کو دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کیا ان کے ہاں انعامی یوگ بنا ہوا ہے کیا نہیں بنا ہوا اگر انعامی یوگ بنا ہوا ہے تو پھر ان کو چانس لینا چاہیے اور اس میں آپ جو ہے وہ لوہیں انعامی بونڈ بھی بنوا کے پاس رکھیں تو یہ بھی ایک ریمیڈی ہوگی اور انعامی بونڈ کے جو کہاں ہیں وہ اگر خوش قسمتی کے طریقوں میں بونڈ کی خریداری کریں تو ان کو برپور فائدہ ہو سکتا ہے لیوباروں کے لیے جو خوش قسمتی کے جو طریقیں ہیں بونڈ بغیرہ کی خریداری کے لیے خاص طور پر ایک، تین، پانچ، سات، نو، گیارہ، تیرہ، پندرہ، سترہ، انیس، اکیس، تائیس، بچیس، تائیس، انتیس کی طریقیں ہیں ان طریقوں میں اگر آپ پرچیسنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہو سنے کا مکان ہے اس کے بعد جو ہے خاص طور پر آپ کے لیے جو ہے آپ کی طبیعت اور عداد کے حوالے سے بتانے کی کہ بیسیکلی یہ برج اثر جو ہے اس کا نشان شیر ہے اور بنیادی طور پر یہ بادشاہ برج ہے ان لوگوں کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک طرح کا بادشاہ جیسا انداز پھائے جاتا ہے یہ اپنے اپنی ذات میں جو ہے خود اپنے آپ پر بہت اعتماد رکھتے ہیں جورت مند ہوتے ہیں حوصلہ مند ہوتے ہیں پور جوش ہوتے ہیں پور اعتماد ہوتے ہیں اور دلیل ہوتے ہیں کسی کام کسی پریشانی سے نہیں گھبراتے اور ان کا ویجن بہت زبدست ہوتا ہے فہم و فراست کے ساتھ چلتے ہیں اور زندگی کے خطرات اور عادات خالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں ہمت نہیں آتے کوشش کرنے پر جکھی رکھتے ہیں دوستوں کے دوست دشمنوں کی دشمن ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہر سطح پر ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہر طرح ساتھ چلتے ہیں اور اگر دشمنی کسی کے ساتھ پیدا ہو جاتی تو دشمنی کے اندر دشمنی کے پر سخت دشمن ہوتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ ڈٹ کے کرتے ہیں جہاں کئی بھی جائیں غیر محسوس طور پر ان میں کائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں چاہیے کراس میں ہے چاہیے آفس میں ہے چاہیے محلے میں ہے چاہیے علاقے میں ہیں چاہیے کسی بھی جگہ پہ ہیں تو آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر یہ لیڈرز کی طرح جو ہے وہ آنا شاملی آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے معاملات کو جو ہے اس طریقے سے ڈیل کریں گے ایسا لگے جاتی ہے اب ہر کام میں جو ہے وہ کائدانہ صلاحیتوں کے حامل ہے ان میں خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے لوگ ان کی کائدانہ صلاحیتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور ہر کام میں جو ہے وہ کچھ حد تک ان کی جو نیگٹیف صلاحیتوں میں یہ ہے کہ کچھ حد تک خود پسند ہوتے ہیں خود گرز ہوتے ہیں اپنی مفاد کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں اور دوسروں کے احساسات جذبات کے بجائے اپنے خیالات دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں بڑے ہوتوں پر کام کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے اگر یہ جاب کر رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ میں بزنس کی طرف جاؤں اور بزنس میں آئے تو بڑے بزنس کی طرف جانا اور اپنے آپ کو آگے سے آگے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فلاحی اور دینی کاموں میں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں شوشل ویل فر کے کاموں میں اشتہ لیتے ہیں الیکشن میں یا الیکشن وغیرہ کے اگر کم معاملہ سامنے آتا تو اس میں بھی بھرپور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے گریلو معاملات کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی ازواجی گریلو معاملات میں ان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے اکثر جو ہے ان کی انہا جو ہے وہ تلقات میں آنے آتی ہے کچھ معاملات میں یہ اپنی ذاتی انہا کو اہمے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیکن اوورال یہ اچھے لائف پارٹنر ہوتے ہیں آہ لوگوں کے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سیکریفائز کر کے چلنے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے بھرپور طور پر جو ہے وہ پڑے آہ نظم تباہ ہوتے ہیں ان کا خیار رکھنے والے ہوتے ہیں اپنی فیملی فیملی مین ہوتے ہیں بنیادی طور پر برجہ ست والے کسی کسی وقت یہ جوش اور کسی وقت غصے کی وجہ سے جو ہے یہ باز کا اکھڑ مساجین کے اندر پیدا ہو سکتی ہے لیکن اگر ان کو آرام سے ڈیل کیا جائے اور ان کی احمیت کو برقرار رکھا جائے ان کو جو ہے وہ پورا جیسے پروٹوکول دیا جاتا ہے ان کا پورا خیار رکھا جاتا ہے تو اگر آپ پیسے کریں گے تو یہ آپ کا ساتھ جو ہے برپور ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ ایک لیڈر کی طرح ایک کامیاب انسان آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے خود بھی یہ بہت کامیاب ہوتے ہیں اور آپ کو ایک پورا تحفظ دیں گے آپ کے ساتھ ایک بھرپور دوست ہی نبھائیں گے اور پورا دوست بن کے یہ ساتھ دیتے ہیں آہ اگر ان کو یہ احساس ہو کہ دوسرا جو فرد ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھے تھی کہ سے بھیہف کر رہا ہے تو یہ ایک خاص طور پر یہ تھوڑی بہت جو ہے توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں ان کو توجہ دینا دیں تو آپ ان سے جو ہے بہت سارے کام لے سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ مختصر سے کچھ باتیں تھی پرجست کے حوالے سے اگر آپ اپنا جو ہے وہ لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کونس ہے لکی سٹون ہے تو آپ ہمارے نبھر نیچے وڑھ سر دیئے ہیں اس پر رابطہ کر کے لکی سٹون جان سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ اپنے لوہ بنوانا چاہتے ہیں لوہ شمز لوہ تارت لوہ مریق لوہ مشتری ساس تاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہمارے یہ نیچے نمبر دیئے کہ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں زیچہ ستخارہ سے ایک سوال کا جواب فیری آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے اپنا نام والدہ کا نام اپ ڈیٹ آب ورث اور اپنا ایک سوال جو ہے وہ ہمیں ورس اپ کرتے ہم آپ کو ایک سوال کا جواب فیری بتائیں گے اس کے لئے اگر آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے اچھے سے اچھے کمنٹس جو ہے اس سے اگاہ کیجئے اور اگر کسی قسم کے مزید کنسلیٹرز ہی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ بھی ہمارے سے کر سکتے ہیں دعا گونے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے بہتری احسانی کا بھی عبیتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ